ہم بات کریں ٹین پوائنٹ ہوں گا میرا وہ یہ ہے کہ سمارٹ فون ٹی وی اور انٹرنیٹ کے اس دور کے اندر سوشل میڈیا کی اس دور کے اندر آپ کو بہت سنجیدگی سے اور بہت سوچ اور سمجھ کے ساتھ یاد رکھے کام کرنا ہے تو یہ بہت سوچ ویچار کر کے ہم کو کرنا ہے آج کے دور میں بلکہ میں تو کہیں پیرنٹس کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو اس دور میں سوشل میڈیا سے دور رکھیں یہ زیادہ اچھا ہے لیکن یہ افسوس کی بات ہے مجھے کہنا بھی پڑھیں گا کہ اتنے لوگوں کی بچے جو سوشل میڈیا سے آج دور ہیں آج آپ دیکھیں ماں باپ کی محمد بچوں کے پاس نہیں رہی کیوں نہیں رہی کیوں نہیں رہی بتائیے دیکھیں ایک والد گھر میں داخل ہوا تو بچہ آج کیا مانگتا ہے والد سے جیب میں ہاتھ ڈال کسیتا ہنڈسٹ نکالیں گا والد نے ایک دن کہا ہنڈسٹ میں نے ریپیر کو دالا تو بلتا ہے اب باہر رہتے تو سکونی رہتا تھا ہنڈسٹ نہیں تو آپ کیوں گھر پہ آپ کی بات آنے کی وجہ کیا یہ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ سمجھیں اس چیز کو یہ ایج جس طرف جا رہا ہے سوشل میڈیا جو تبدیلی لائی اور اس پر اگر کنٹرول آپ نے نہیں رکھا اچھا یہ بات بھی سمجھ لیجی میری بچے جو ہے آپ جو کہتے ہیں اس کے بنیاد پر کام نہیں کرتے بچے جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس بیسیس پر کام کرتے ہیں یہ رول ہے ان کا مطلب آپ کی نصیتوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں آپ کے عمل سے فائدہ اٹھاتے ہیں جیسا ایک والد بیڑے ایٹرنیٹ ہے یہ ٹھیک نہیں رہتا اس سے بہت نقصان ہوتے ہیں اور آپ دن بھر اس پر لگے ہوئے ہیں تو وہ آپ کی اس نصیت کو کبھی خبول نہیں کریں گے جب تک آپ ایکسپلن نہیں کریں گے چل رہا ہے آپ کہاں کہاں کس کس سے بچائیں گے ایڈکٹ ہو چکے ہمارے بچے ہو رہے ہی نہیں ہو رہے سکول سے ڈراؤپ آؤٹس بچے سکول نہیں جا رہے اس کے بعد جب تک وہ چیز دیکھیں گے نہیں وہ سکون میں نہیں رہتے ہیں نہ آپ کو سکون چین سے رہے ہیں کھانا نہیں کھاتے بہت سارے بچے ایسے جن کے ماں ہیں یا ان کے والد جب تک سمارٹ فون چالوں نہیں کرے کھانا بھی نہیں کھاتا ہے سمارٹ فون ہاتھ میں دے تو آپ کھلاتے ہیں آپ کو دوا پلانا ہے کیسا پلا رہے ہیں آج کل آپ یہ زمانے میں تو لوگ بولتے ہیں ٹوفی دیں گے آپ کیا کرتے ہیں آپ چلو یہ ویڈیو لگاتی آپ پیلو کتی بھی کڑوی دوا پلا دے رہے ہیں بڑا آپ سمجھ رہے ہیں وہ انٹوکسکیٹ مطلب وہ جو ہے ایڈکٹ ہو چکا ہے اس کا اس کو نشان آتا ہے اس کس لیول پر آپ نے اپنے نشلوں کو لے گئے اب اس لیول پر لے جانے کے بعد آپ کیا امید کرتے ہیں یہ بچے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بہت فرموڑا رہیں گے یہ بچے جو ہے دیندار رہیں گے کیسے چونکہ میجر جو میڈیا کے اندر چیزیں جو چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرموڑا رہی اور اطاعت کی طرف نہیں بڑھاتی اور بچوں کے لئے تو کچھ بھی نہیں اسے موت بتائیے بچوں کے لئے کوئی سیریز جو لوگوں نے بنایا جس سب بولتے ہیں سب لیکن اس کو استعمال کر رہے ہیں کونسا انسان ہے جو یہ بول رہا کہ میڈیا کی بہت برائی ہیں لیکن اسے گھر میں ٹی وی نہیں آج ٹاکٹیکل ہی ہم نے سلوشن نہیں نکالا ہم لوگ فیل گئے اس کے اندر میڈیا کو حرام 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 کہتے کہتے ہم لوگوں نے اس کو مکمل اختیار کر لیا حرام بولتے بولتے بتائیے کونسے علامہ فہامہ کا گھر باقی جسے گھر میں ٹی وی نہیں ہے صرف بولتے رہ گئے ہم لوگ ہمارا کام تھا اس میڈیوم کو یوز کر کے اس کے اندر اتر کر اس کی برائیوں کو چھوڑ کر اس کی خیر کو ہم جاگر کرتے تو کئی حرام دکانوں میں ایک حلال دکان بھی تو اس ط اندر ایک بازار ہے اس میں سب کچھ بھی کرا اچھا اور بڑا تو اچھا بیشنی آلے کیوں کھڑے نہیں اس کے اندر مسئلہ ہو گیا آپ کنٹینٹ نہیں آپ کیا دکھا رہے ہیں کارٹونز کارٹون دیکھ کر آپ کی بچے کی زندگی کارٹون بن جاتی آپ پریشان ہے ریال لائف میں وہ نہیں پہلے شروعات ہوتی کارٹونز شروعات ہوتی واتس اپ کے آپ کی ویڈیوزو براؤس کرتا ہے نیکس تو وہ یوٹیوب کرنا شروع کرتا ہے جس کے اندر وہ وائس یوز کرتا ہے اور اس کے وجہ سے اپنے ک دیکھ لیتا ہے یہ فیز کارٹون کا بہت دن نہیں چلتا چونکہ کارٹون دیکھتے دیکھتے انسان کی فطرت کیا وہ اپتا جاتا ہے کارٹونز ختم ہونے کے بعد وہ نیکس فیز میں جاتا ہے جنرل فلمز جو راکیمنٹیز ہوتی ہیں وہ نیکس فیز میں جاتا ہے اس کے بعد ہارڈکور فلمز وہ ایسی فلم جو بلکل بڑوں کے لیے بنی ہوئی ہیں بچوں کے لیے خون خرابہ مار دھار جس کے اندر ہوتی جو بچوں کے لیے بلکل صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ لائن آرڈ توڑنی والی باتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو نیکس فیز آتا ہے وہ فیز سب سے بھائناک ہے لیکن اس کو بھی میں بولتا ہوں چلوں اس فیز سے بہت ساری مسلم ماں اور باپ گزر رہے ہیں لوگ میرے پاس آکے بولتے ہیں بچوں کی کانسلنگ کے لیے کوئی طریقہ بتائیے ہمارا بچہ پون ایڈکٹ ہو چکا ہے اشلیل پکچریں دیکھنے کا عادی بن چکا ہے عمر کیا ہے چھے سال سات سال آنٹھ سال اور نو سال میں بتا رہا ہوں پرسنلی لوگ آکے میرے سے کانس ملے سے ہو رہے ہیں ہر آدمی پریشان ہے کسی نے خاموشی سے دیکھا تو ماں کے تو ہوش ہوڑ گا اس نے زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ ایسی فلمیں ہوتی ہوں گی دیکھا تو اس کی بولتے ہیں نا ہوش ہوڑ گا لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے کیا کروں کیسا کس مو سے بولیں گی اس کے بعد بچہ یہ دیکھ رہا ہے یہ سٹارٹ ہے اس کی یہیں سے شروع ہوتا ہے اب پیرنڈنگ کا جام عملہ ہے ایڈوکیشن بھی برباد ہوتا ہے اس کا اس کی لائف بھی برباد ہوتی ہے اس کی سونچ اور سمجھ برباد ہ ہوتی ہے اس کی فن اور صلاحیتیں برباد ہوتی ہے سب کو چلا جاتا آپ کی غلط اس سے تو آپ کو کیا کرنا ہے کیا سمارٹ فون پھیک دے تمام دنیا سے دور ہو جائے نہیں میں کہہ رہا ہوں اس کو یوز کیجئے دو گھنٹہ میکسیمم جو کہ چار سال کے اوپر کا بچہ ہو تو یہ یہ میں بتا رہا ہوں جو ڈبلیو ایچو کے انہوں نے بتایا کہ چونکہ یہ نا امکین ہے کہ بچوں سے دور رکھے تو ٹو آورز کا در ہے فور یر کے بعد اور اگر دو تین سال کا بچہ تو کہہ رہا ہے ہنڈ سٹ تو پریف ہوا اب ایک آدمی ایڈکٹڈ ہے شراب پیتا دس بوٹل تو اس کا علاج کیسا ہوتا ہے جو لوگ جانتے ڈاکٹر وہ نو بوٹل آنڈ بوٹل سات بوٹل یہ یہ اس کے بعد الٹرنیٹ کچھ میڈیسیل اس کے بعد چھوٹا ہے اس کا لہذا بڑا سکرین ہونے سے آنکھوں پر اتنا پریشر نہیں آتا ہے تو دو سال کا بچہ ہے تو آدھا گھنٹہ کر دیکھ لے چلتا ہے چھوٹا ہوتا ہے دکھتا بھی نہیں ہے دو بچے بیٹھ کے غور سے دیکھ رہے ہیں آنکھیں خراب ہ ہوتی ہے بہت سارے پرولمز ہوتے تو بڑا سکرین پر چھوٹا بچہ آدھا گھنٹہ چار سال سے اوپر دو گھنٹے تک میکس دیکھ سکتا ہے لیکن آج ہمارے بچوں کا حال یہ چونکہ ہم کو خالی وقت چاہیے آپ کو دعوت میں جانا ہے آپ کو فری رہنا ہے آپ کو بزنس کا کام کرنا ہے آپ کو کھانا سکون سے بنانا آپ نے اس کے ہاتھ میں کیا دے دیا موبائل آپ نہیں جانتے ہیں یہ اوپن نیٹورک جو ہوتے جس کو ہم کہیں گے انٹرنیٹ جس کے اندر کوئی جس کو کہیں گے روک چوک نہیں ہے ہر چیز ایکسس ہو جاتی ہے بہت آسانی سے چند بٹنوں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں آگے آنے والی نسلیں کیسی ہوں گی بتاؤ مجھے جبکہ میڈیا میں ہمارا کوئی پریزنٹیشن نہیں تو ہمارا مماد تو وہاں ہی نہیں سمجھ رہا کیسے مجھے بتاؤ آپ بتاؤ کیا سلوشن آپ کیا نہیں ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو رس موسکر کریں گے کہ آپ اس چیز میں نہ ہو جارب بچے سامنے ہیں آپ اس کی جی اپکی عافیسی کام کر이나 بچوں کے سامنے آپ جائیے جیب ہے میرے آپ اس سے کام کریں کہ آپ جائیے آپ آفیسی کام کریں جب ہمیں freen ہوں گے تو آپ کے ساتھوں گے تب موبائل نہیں منتصارا ہوں ہم آپ کے ساتھ گوم رہا تو آپ کچھ آپ کام نہیں کر رہے سمجھ رہا تو آپ کو عمل سے بتانا ہوگا کہ بچوں میں سے دور رہتا ہوں تو آپ اس سے پر عمل کریں گے اور یہ جو ایڈیکشن ہے میں آپ کو پردیکشن نہیں کر رہا ہوں میں کوئی پیشن کو ہی نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ یہ بات یاد رکھئے یہ چیز اگر اسی طرفتار سے چلتی رہی تو یہ دن دور نہیں جب ہم اپنے دو دو تین تین مہنے کے بچوں کو دکھائی رہے ہیں مالکہ آپ کو ایک بیلڈ بانتی بہت ساری مائیں سر پہ یہاں لگا دیری اپنا فون بچے کو کھانا کھلا رہی ہے ابھی کتنے مہنے گا ہوں چار مہنے کا اب اندازہ لگائی تو یہ نسلے قرآن و سنت جو کہ ریال لائف ہے اور یہ میڈیا ایڈوینچر اور ایک ایسی زندگی بتاتی ہے جو ریال نہیں ہوتی ہے وہ دیکھنے کے بعد ریال لائف میں جی سکیں گے ریال لائف ورک کر سکیں گے ان کو محنت پسند ہوں گی جہاں ایک آدمی تین گھنٹیں مالدار ہو کے پوری دنیا پر خبزہ کر لے رہا ہے وہ بچہ کیا پوری زندگی لگائیں گا اور اس کو ریال لائف ہیروز امبیاء کی زندگی اور صحابہ کی زندگی اس کو لگیں گے اتنا ٹائم لگا یہ تو ضرورت ہی نہیں تھی یہ ریال لائف ہیروز ہیرو ہیرو ایڈوینچر میں یہ دو گھنٹے میں پوری دنیا پر خبزہ اور رول توڑنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے خانون کو توڑنا ہر فلم کا میسج یہ خانون توڑنا کون سی فلم میں آپ نے دیکھا کہ ہیرو نے گھنڈے کو پکڑا اور لے جا کے عدالت نے پیش کیا پھر پیشیا چلی سے ریال لائف میں دس 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 ساتھ چلتی اس کے بعد سنوائی اور پھر نتیجہ ہے نہیں خود ہی ڈیسیجن میکر اس کا اڑا دی اس کو مار دی اس کو لے کے بھاگ گے سب خود کر رہا ہے بچے کیسے اطاعت گزار بنیں گے فرمدار بنیں گے دین پر چلیں گے بہت سنجیدگی سے اگر آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں بچوں کو فون دیتے ہیں بہت لیمٹ میں دیجئے مانیٹر کیجئے دیکھئے اور لیمٹ میں رہنے کے ساتھ ساتھ آپ خود دیکھتے رہی وہ کیا دیکھ رہے ہیں چھوٹی سک سکتا بڑی سکرن پر دکھائیے کوئی چیز جو ان کے پائدے کی ہو اور ان کا انٹرس اس میں جگائی ہے اگر بچے انٹرس نہ ہے تو اس میں انٹرس جگائی ہے